لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درود شریف کی فضیلت کے زمن میں آج ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اسے امام بیحقی نے حیات الانبیاء میں اور امام اسبہانی نے ترغیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جمعہ کی رات کونسی ہوتی ہے جمعہ کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ اگلے دن جمعہ کا دن ہوگا تو وہ رات جمعہ کی رات ہوگی اب آپ جو جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب جو رات آئے گی وہ ہفتے کی رات ہوگی ٹھیک ہے تو جمعہ رات کہتے ہیں جمعہ کے دن گزار کے جو رات آئے گی وہ جمعہ کی رات ہے تو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جس نے مجھ پر ایک سو مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کی ایک سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی پھر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو اس درود کے تحفے کو میری قبر انور میں میرے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے جیسے تمہارے سامنے حدیعہ اور تحفے بیش کیے جاتے ہیں بے شک میرا علم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا جیسا کہ حیات دنیا میں ہے اللہ اکبر اور حضور پرنور کا علم اس ظاہری حیات میں جو ہے اس پر میں آپ کے سامنے روایات پیش کر چکا ہوں جو لوگ انہوں نے یہ چینل بعد میں جوائن کیا ہے وہ اس ان روایات کے مجموعے کو سن لیں تو اتنی بات واضح ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا علم عطا کیا ہے جو خلق میں کسی کو عطا نہیں کیا اور اس پر جو روایات آتی ہیں وہ تمام میں نے جو اپنے طالب علمانہ کوشش کے تحت جمع کر سکتا تھا وہ جمع کر دی آپ کے لئے اور بہت واضح ہیں وہ روایات اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مشکل بات ہے یہ بھی بڑی واضح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں درود حدیعے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس حدیعے اور تو حدیعہ کہتے ہیں عربی میں توفے الحدایہ جو ہے اس کی جمع ہے تو حدیعہ اور توفے جیسے ہمارے لئے پیش کیے جاتے ہیں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارے یہ درود پیش کیے جاتے ہیں سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کافی ہے کہ میرا علم میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا جیسا کہ حیات دنیا میں ہے اللہ اکبر تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں اس ایک حدیث میں سمٹ آتی ہیں بہت سارے عقلوں کے اقدے اور حیات نبی کے معاملے میں جو لوگ علچتے ہیں اس پر بھی ایک درست درست لیا تھا میں نے تمام حدیثیں جید حدیثیں جمع کی جو حیات نبی کے سلسلے میں آتی ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی قبر انور میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ نہ صرف زندہ اور حیات ہیں بلکہ وہ حیات جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے جو کہ اس روایت میں آپ کے سامنے آتی ہیں اور اللہ عزوجل انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے سبحان اللہ وہ تمام روایتیں جمع ہوئی ہیں اور پھر آتی رہیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو دروس میں شامل کرتے رہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی